دور کی اوقات پس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار جب اس دنیا میں آتا ہے تو لوگ اس کے ننگے وجود کو ڈھاپتے ہیں کپڑے پہناتے ہیں اور جب جاتا ہے تو لوگ ہی اس کو اس کا آخری لباس کفن پہنا کر رکھ ست کرتے ہیں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو چار دن ہی کی محلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے مٹی کا کھلونا جتے جی بہت شور کرتا ہے مگر جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے کبھی وقت ملے تو کچھ دیر کے لیے شہر خاموشہ میں جا کر بیٹھا کرو صاحب جہاں مستقل رہنا ہو وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں ڈرتا ہوں لوگوں کے اکڑے ہوئے وجود اور پھیلی ہوئی انا کو دیکھ کر مرنے کے بعد کتنے چپ چاپ اور خاموش ہو جاتے ہیں کل تک جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر اس دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا آج مٹی کے ڈھیر کی صورت پڑے ہوئے ہیں کل تک دنیا جس کے واری صد کے جاتی تھی آج اسے کوئی یاد تک نہیں کرتا بڑے بڑے ناموں نشان مٹ چکے ہیں اور بڑے بڑے ناموں نشان مٹ جائیں گے جو کل تھا وہ آج نہیں ہے جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا ارے یہاں تو سمندر بھی بڑا مطلبی نکلا جان لے کر لہروں سے کہتا ہے لاش کو کنارے لگا دو راہ کبھی گم نہیں ہوتی دوست راہ میں چلنے والے گم ہو جاتے ہیں جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منوں مٹی تلے سو جاتے ہیں انہیں باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے کیا کریں صاحب انسان کا غصار نفرت ختم ہی نہیں ہوتی زندگی کی محلت ختم ہو جاتی ہے کسی کا دل توڑنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا یہ ٹوٹا ہوا دل ایک ایسی سزا بن جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی موت کے بعد کی زندگی میں